قرآن مجید کا سورہ نمبر چوون سورہ قمر سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے قیامت نزدیک آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اگر وہ کوئی بھی موجزہ دیکھیں تو رو گردانی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ایک جادو ہے جو مستقل طور پر قائم ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر بات میں یکسوئی ہونا ہے اور ان کے پاس خبریں ایسی آ چکی ہیں جو ان کے باز لانے کے لیے کافی ہیں پر اثر حکمت تو نہیں فائدہ دیتے انہیں ڈرانے والے تو آپ ان سے موہ موڑ لیجئے کہ جب پکارنے والا پکارے گا ایک سخت ناغوار انجام کے لیے اس عالم میں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی نکلیں گے قبروں سے جیسے چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں دہشت کے ساتھ نظریں جمائے ہوئے پکارنے والی کی طرف اس وقت کافر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا دشوار دن ہے ان کے پہلے نو کے قوم والوں نے چھٹلایا تو ہمارے بندے پر دروہ گو ہونے کا الزام لگایا اور کہا دیوانہ ہے اور انہیں سختی سے ڈرائیا ڈپٹا گیا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں بے بس ہوں تو مدد فرما تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیئے برستے ہوئے پانی کے ساتھ اور ہم نے زمین میں سے چشمیں چاری کر دیئے تو وہ سب پانی ادھر ادھر کا مل گیا ایک تقدیری فیصلے کے مطابق اور ہم نے ان اپنے بندے نو کو سوار کیا تختیوں اور میخوں والی کشتی پر جو ہماری نگاہوں کے اشارے پر چلتی تھی سلے کے طور پر اس شخص کے لیے جس کی ناشکری کی گئی اور ہم نے اس کو ایک قدرت کی نشانی کے طور پر چھوڑ رکھا تو کیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت لے تو دیکھا کیسا تھا میرا عذاب اور میری طرف سے ڈرانے والا اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے جھٹلایا قبیلہ آدھ نے تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ہم نے ان کی طرف بھیجا ایک تیز سردی سے ٹھٹرا دینے والی ہوا کو ایسے دن میں جو ہمیشہ کے لیے منحوس تھا وہ اکھاڑ پھینکتی تھی آدمیوں کو جیسے کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے درختوں کے تنے ہوں تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا اور بلا شبہ ہم نے آسان بنایا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا قبیلہ سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک عدد آدمی کی پیروی کریں اس صورت میں تو ہم بلکل گمراہ اور دیوانے ثابت ہوں گے کیا ہم میں سے اسی پر وہی یہ خداوندی اتری ہے بلکہ یہ ایک گھمنڈیا بڑا جھوٹا ہے انہیں بہت جلدی کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون گھمنڈیا جھوٹا ہے ہم ایک خاص اونٹنی بھیجتے ہیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش بنا کر تو انہیں دیکھتے رہو کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ضبط و صبر سے کام لو اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے گھاٹ پر ہر باری میں اس کا حقدار حاضر ہوگا تو ان لوگوں نے اپنے آدمی کو للکارا تو اس نے پکڑ کر اس پوٹنی کو پی کر ڈالا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا اور ہم نے ایک بار دھمکایا تھا تو وہ ہو گئے بھرے ہوئے کھلیان میں خوش گھاس کی بھوسی کی طرح اور بلا شباہ ہم نے آسان قرار دیا ہے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اور لوت کے قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا بلا شباہ ہم نے ان پر ایک سخت پتھراؤ کرنے والی آنڈھی بھیجی سوا لوت کے خاندان والوں کے کہ انہیں پچھلے پہر ہی کو نجات دے دی فضل و کرم سے اپنی طرف کے اسی طرح ہم سلہ دیتے ہیں انہیں جو شکر گزار ہوں اور انہوں نے ڈرائیا تھا انہیں ہماری سخت گرف سے تو وہ ڈرانے کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہے اور انہوں نے ان پر ڈورے ٹالے ان کے مہمانوں کے بارے میں تو ہم نے ان کی آنکھوں کو ختم کر دیا تو چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ اور صبح تڑھ کے آ گیا ان پر وہ عذاب جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کے مزے کو اور بے شک ہم نے آسان بنایا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے تو کیا کوئی ہے سبق لینے والا اور فیران والوں کے سامنے بھی ڈرانے والی چیزیں آئیں تو انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا اس طرح جیسے ایک زبردست اقتدار والا طاقتور اپنی گرفت میں لے تو کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہیں معافی کا پروانہ مل گیا ہے کتابوں میں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی یگدل جماعت ہیں جو فتح حاصل کر کے رہے گی یہ جماعت بہت جلدی شکست کھائے گی اور یہ سب پیٹ پھرائیں گے ہاں ان کی اصل سزا کا وقت مقرر ہے قیامت والی گھڑی کا اور وہ گھڑی سخت مسیبت اور بہت زیادہ تلخ منزل ہے یقیناً مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں اس دن معلوم ہوگا جب آگ میں پھینکے جائیں گے اپنے موہ کے بل چکھو دوزت کا مزا بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک بیمانہ خاص پر اور نہیں ہے ہماری بات مگر ایک دم مثل چشم زدن کے اور ہم نے سبھی تمہارے ہمکیشوں کو ہلاک کر دیا تو کیا کوئی ہے سبق لینے والا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا نامہائے عمل میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے یقیناً پرہیزگار لوگ بہشتوں اور نہروں میں ہیں سچائی کے محل میں اس بادشاہ حقیقی کے دربار میں جو بڑا صاحبِ قدرت ہے موسیقی موسیقی